امریکہ اور طالبان کے درمیان دوہا میں انموہدے کے بعد آج سے غیر ملکی افواج کے انخلاقہ آغاز ہو گیا ہے دوسری جانب بین لخوان مذاکرات کا آغاز بھی آج ہی متوقع تھا وہ شروع تو نہیں ہو سکے لیکن آج کے دن کے آخر تک صدر اشرف غنی کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کا اعلان متوقع ہے جو بقول ان کے طویل مشاورت سے تشکیل دی گئی ہے لیکن کیا یہ مذاکرات کرنے والا واحد وفت ہوگا؟ کیونکہ ایک ٹیم عبداللہ عبداللہ بھی تشکیل دے رہے ہیں جنہوں نے گزشتہ روز صدر اشرف غنی کی حلف برداری کے کچھ ہی دیر بعد ایک متوازی حکومت قائم کرتے ہوئے صدر کا حلف اٹھایا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹوٹر پر پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ متوازی حکومت اور سیاسی بہران کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے دوہزار چودہ کے صدارت انتخابات کے بعد بھی سیاسی بہران پیدا ہوا تھا اور تب اشرف غنی صدر کے عوضے پر فائز ہوئے تھے اور عبداللہ عبداللہ نے چیف ایگزیکٹیف کا عوضہ قبول کیا تھا اس مرتبہ عبداللہ طاقت میں شراکت دائری کے امکان کو رد کر چکے ہیں لیکن سیاسی بہران کے خاتمے کی خاطر وہ کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اب امریکہ کی جنگ تو ختم ہو رہی ہے افغان رانماؤں کی آپس کے اختلافات کیا ختم ہو پائیں گے اس بارے میں ہم آج بات کریں گے سابق افغان نائب وزیر تجارت جناب مزمر شنوائری سے شنوائری صاحب بہت شکریہ وائس اف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہوں گی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں اور کیوں ہو رہا ہے بہت شکریہ سارا پرابلم تو یہ تو بڑا پرابلم ہے افغانستان کے لیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھی کیونکہ امریکہ کا جو سپیشل ان وائ ہے افغانستان پیس کے لیے ڈاکٹر ظلمہ خالیزاد بھی کابل میں تھا ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کوئی نتیجہ نکل جائے اس نیگوسییشن سے حلف برداری سے پہلے لیکن میرے خیال سے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا یہ سارے باتیں الیکشن کی جو ریزلٹ ہے جو انیشل ریزلٹ تھی اور پھر کمپلینز تھی اور فائنل ریزلٹ آناؤنسمنٹ کی بعد یہ پلان ہو چکی تھی کہ ہم ایک متوازی حکومت اعلان کر لے ڈاکٹر عبداللہ کی طرف سے پریزیڈن غنی کو تو الیکشن کمیشن نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہ پریزیڈن رہے گا اور سیکنڈ ٹرم کیلئے الیکٹ ہو چکا ہے لوگوں کی اور پرابلم زیادہ تھا روسی بیس پہ تھا کہ جو الیکٹرائنک ڈیوائسز یوز ہوئے تھے الیکشن کیلئے اور بائیومیٹرک ڈیٹا پر کہ اس کو یوز کرے یوز نہ کرے دونوں طرف اسے بہت زیادہ اس پر بحث ہوا تھا اور یہی وجہ تھا کہ الیکشن ریزلٹ بھی ایک سال لے گئے اور اس کے بعد جب ریزلٹ آیا تو ڈاکٹر عبداللہ نے اسے ایکسپ نہیں کیا اس نے کہا کہ یہ کھو ہے جو پانک ووٹ جو ہے اس کے خلاف یہ کھو ہے اب جو کچھ بھی تھا وہ ہو گیا الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہو گیا اب مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا لیکن یہ افغانستان کی ہسٹری میں ایک برا دن تھا کہ ایک ہی وقت میں دو لوگ افغانستان کی صدر کے حیثیت سے حلف اٹھائے اور دونوں کہے کہ ہم اپنی گورمنٹ بنائیں گے لیکن باتوں سے دونوں طرف کی جو وہ نظر آ رہی تھی کہ دونوں اس پر امادگی ظاہر کیے کہ ہم بات کرنے کے لیے اماد ہے اب دیکھیں کہ بین افغان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت سب کی توجہ اس چیز پر تھی کہ امریکہ اپنے فوجی واپس بلانا شروع کر دے اور افغان طالبان سیریسنس شو کریں کہ وہ ایک تو امریکہ کے خلاف کسی قسم کی حملے نہیں کریں گا اور پھر وہ ایک جو بین افغان ڈائلوگ ہے اس کے لیے تیار ہوں گے اب ان کے ساتھ ڈائلوگ کرنے سے پہلے اگر آپس میں ہی جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے درمیان مفاہمت نہیں ہو رہی اس قسم کا ایک پلٹیکل کرائسس جو ہے وہ پیدا ہو گیا تو ایسے میں آپ انٹرا افغان ڈائلوگ کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں وہ تو ہو جائیں گے کیونکہ یو ایس کا جو سپیشل انوائی اب بھی قابل میں ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے اور انیشیل سٹپکل پریزیڈن غنی نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ وہ ریلیز جو پریزیڈنر ریلیز کا ہے ڈیکری وہ بھی سائن کرے گا اور ڈیلیگیشن بھی فائنلائز کرے گا جبکہ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا اس نے تو پہلے کہتا کہ وہ آمادہ ہے کہ پریزیڈنر کو ریلیز کر لے اور ڈیلیگیشن بنائے اب تیسری پارٹی بھی اس میں ہیں جو آدھر پولیٹیکل لیڈرز ہیں افغانستان میں جس کو پریزیڈنر آمد کرز ہے جو فارمر پریزیڈنٹ ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں تو اب تین جگہ پر ہے کہ پریزیڈنٹ غنی ہے جو اس پر الیکشن کمیشن ڈیکلیرڈ پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر عبداللہ ہے کہ سلف ڈیکلیر پریزیڈنٹ ہے اور آمد کرز ہے جو اس کے ساتھ کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہیں کہ وہ آپس میں کام کر رہے ہیں یہ تینوں ہیں اگر یہ اکٹے نہ ہو کر طالبان کے ساتھ بات نہ کرے تو میرے خیال میں یہ پروسس بھی بہت لنتی ہو جائے گا اس میں پرابلم بھی بہت زیادہ رہیں گے اور افغانستان کے فیوچر کے لیے بھی پرابلم ہوگی اب آپ نے جس طرح بتایا کہ تین پارٹیاں ایک طرح سے بنی ہوئی ہیں ایسے میں کابل میں صدر اشرف غنی کی حکومت جس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے دیگر ملکوں کے لیڈرز بھی ان کی جو اناگریشن تھی اس کے لیے آئے وہ وہاں پہ لیکن کیا سپیس اور کیا آثورٹی رہ جاتی ہے صدر اشرف غنی کے پاس جب ان کے اقتدار کو ہی چیلنج کرنے کے لیے اور ان کی جو سپیس ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے لوگ آگے آئے ہوئے ہیں یہی ایک بڑا کوششن ہے یہاں پر کہ پریزیڈن غنی لیکن پھر بھی اگر ہم کہے کہ افیشلی کانسٹیوشن کی مطابق افغانستان کی آئین کی مطابق وہ جب الیکشن کمیشن ڈیکلیئر کرے کہ پریزیڈن ہے وہ پریزیڈن ہے اب ڈاکٹر عبداللہ نے اپنے آپ کو سلوڈ ڈیکلیئر کیا پریزیڈن میرے خیال سے یہ آپس میں مذاکرات سٹارٹ ہوگی اور جو حال برداری سے پہلے بھی مذاکرات تھے اس کے بعد بھی ہوں گے اب بھی میرے خیال سے مذاکرات ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کو اڈجسٹ کر لے اور کس طرح اس کو مل کر اس طرح ڈیسیڈن لے کہ افغانستان کو کرائسس سے بھی نکالے اور ایک دیسین ٹائم اس طرح ہو جائے کہ طالبان کے ساتھ جو پیس نیگوسییشن ہے پیس ڈیل وہ بھی آفٹ رکھنا ہو کیونکہ یونائٹر سٹیٹ کی طرف سے بھی جو سیکریٹری پمپیو کے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے کہا کہ ہم متوازی گورمنٹ کو بھی ایکسپ نہیں کرتے اور این حال میں زور کا استعمال بھی نہیں چاہتے کسی کے خلاف سو اس میں بھی وہ فرم پوزیشن نہیں ہے وہ لوگ اب بھی چاہتے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ پریزیڈن غنی کیونکہ ظلمہ خلیلزاد کا وہاں پر ہونا اور اس کے جو چارج دیا فیر ہے یو ایس ایم بیسی کے کابل میں اس کا وہاں ہونا اناغوریشن میں تو وہ آٹومیٹکلی اس کو اکسپ کر رہے ہیں ایس ایم ٹائم اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے فلیکسیبیلیٹی اس میں شو کی ہے کہ کسی کو بھی ہم یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ زور کا استفادہ کرے کہ وہ پولٹیکل کرائیسز آئی کر رہے امریکہ نے تو اپنی جو پوری سپورٹ ہے وہ صدر اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ ہی اس وقت ظاہر کی ہے اور لیکن بڑا دن ہے آج افغانستان کے لیے کیونکہ جو امن وائدہ طے پایا تھا اس کے تحت امریکی جو ٹروپس ہیں ان کے انخلاقہ ان کی واپسے کا آغاز ہو گیا ہے سو اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کے لیڈرز کس حد تک تیار ہیں اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اور اس کے لیے جس قسم کی مفاہمت کی ضرورت ہے اس پہ کس حد تک پیشرفت ہو پاتی ہے آنے والے دنوں میں افغانستان کے سابق نائب وزیر تجارت مضامر شنواری ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کے وقت